احس سروکار ہراست میں لیے گئے دونوں ویقت پی آف آئی سے جڑے بتایا جا رہے ہیں تاجہ جانکاری کے انوصہ لکنو کے اندرانگر سے جس سندکت کے گرفتاری ہوئی ہے اس سندکت وصیم نے ندوہ کولی سے پڑھائی کی ہے وصیم اس کے پہلے سی اے این آر سی ماملے میں جیل بھی تھا پانچ مہینے پہلے زمانت پر وصیم باہر آیا ہے چنہٹ علاقے میں بھی وصیم کا ایک اور گھر ہے اور اس خبر میں ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا ویبانشو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویبانشو این آئیے اور ایڈی کی چھاپ ایماری کی جا رہی ہے پی آف آئی کے الگ الگ تھکانوں پر جس میں لکنو کے دو سندک بھی گرفتار ہوئے ہیں جی لندری اکھو بچا دے کہ جہاں آتھ دیس پر میں بھی ایڈی کی قادم پر لکھاک تیرے ساتھیوں میں ایک سو ایس پر لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے اس سکرم میں راجدھانی سے دو لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے وہیں پردیس سے بات کروے تو آٹھ لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے وہیں اس وقت میں جو وخیم ہے جو سندکت ہے جس کی گرفتاری کی گئی ہے اس کے آواز کے ٹھیک باہر ہوں یہ آواز ہے وہاں سے نائیے کی ٹیم آ کر اور جو سندک دے وشیم ہے اس کو گرفت میں لے کر اور آگے کی پوستاج کر رہی ہے وہیں اگر بات کی جائے تو جو نائیے کی ٹیم ہے وہ لکھنو کے اندر سے دو لوگوں کی گرفتاری کی ہے اور بات کی جائے تو ایک لوکش نگر سے اور دوسرا اندرانگر کے اے بلوگ سے اور اے بلوگ کا جو سندک دے وشیم ہے اس کا گھر ٹھیک سامنے ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اس کو لے کر جو نائیے کی ٹیم ہے وہ پی اے فائی کے جو پمکھ ہیں اوما سالم ان کی بھی میڈیا ریپورٹس کنو صاحب گرفتاری کی گئی ہے اب جو وشیم ہے اس کے گھر سے گرفتاری کی گئی ہے گرفتاری کے دوران تمام جو الیکٹوانک گیزیٹس ہیں اس کو لیے گئے ہیں اس کو جو بھی سندک کے طور پر چیزے دیکھیں ان کو لیے گئے ہیں ساتھی ساتھ ایکاؤنٹ کے دستاویجوں کو بھی کھنگھالا جا رہا ہے کہ آنکھیں جو پیسی کی لیندن ہے وہ کس طرح سے ہے وہیں اگر بات کی جائے تو وشیم یہ نارسی کے دوران جو ہنسا ہوئی تھی لکھنو کے اندر میں اس میں یہ گفتار ہوا تھا ساتھی ساتھ ہے اگر بات کروے تو پاچ مہینے کی جیل بھی کٹا تھا پاچ مہینے پہلے وہ جیل سے نکلا ہے اور اس کے بعد اگر بات کرے تو جو وشیم ہے اس کا اندرہ چنہت علاقے میں بھی آواز ہے اور بیٹے سال پہلے وہ اپنے آواز سہرانے کو لے کر شرکھیوں میں آیا تھا مگر اس کے بعد اسے ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا تھا اور اسے اس کو لے ایک آلک ماملہ ہے یہ اور اگر بات کریں تاجے ماملے میں تو ایک سو سو سے اوپر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں سے لکھنو میں رازدھانی لکھنو میں دو گرفتاری ہوئی ہیں ایک لوکس نگر تھے اور دوسری اندرہ نگر اے بلاغ سے تو اب دیکھنے لی بات کیے ہوگی کہ جو تمام نیا کی ٹیم جو دستاویجو کو کھنگھال لہی ہے ساتھی ساتھ الیکٹوانک گیزیٹس کو کمجے میں لے کر اس کی بھی جانت کی جا رہی ہے اب جانت کی بات یہ صاف ہوگا تو کیا آخر جو ان لوگوں پر آروپ لگا ہے وہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے اور وہیں اگر دیکھیں تو کل دیر رات لگ بھنگے دیر رات سے چھاپے ماری کا دور شروع ہوتا ہے اور اب تک چھاپے ماری کا دور جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے اور سو سے اوپر لوگوں کو گرفت میں لے کر پوچھتار کی جا رہی ہے چاہے بات کی جائے کہ تبلناڑو سے لے کر اترپ دیش کرناٹ کا اور ساتھی ساتھ واجستان دیش کے تمام راجیوں میں جو پی ایف آئی کے سنگتن کی لوگ ہیں ان کی گرفتاری ہو رہی ہے صاف تو اگر دیکھیں تو ایسے کئی سارے محملے جس میں پی ایف آئی کے ساتھ جو نے ہونے کی بات کہی گئی تھی ساتھی ساتھ ہے پی ایف آئی کا نام آئے تھا ساتھی ساتھ ہے اگر بات کریں تو اگر دیکھیں تو پی ایف آئی کے دورے کے دوران بھی کانٹو میں دنگا ہوا تھا تو اس دوران بھی پی ایف آئی کا نام آئے تو کہیں نہ کہیں جو سندگ بچھے ان پر لگتار پی ایف آئی کے جو پی ایف آئی کے سنگتن کے لوگ ہیں ساتھی ساتھ ہے ایف آئی نیشنل انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے وہ ایڈی کے ساتھ سیوٹ روپ سے اپنی پوری کاروائی کو انجام دے رہی ہے اب دیکھنے لی بات یہ ہوگی کہ جو وشیب ہے اس کو پولیس کے ساتھ اور ساتھی ساتھ ایف آئی کی ٹیم اسے گرفت پر لے کر پوستات کر رہی ہے وہیں لوکش نگم میں اگر بات کی جا تو راکھانی لکھلو کے لوکش نگم سے جس سلدک کی گرفتاری کی گئی ہے اس سے بھی پوستات کی جا رہی ہے مگر اب تک جو میڈیا جو بائٹس کے آنسار اگر بات کرے تو اب تک ساف نہیں کچھ ہو پایا ہے اور جب جو این آئی اے کی ٹیم ہے ایڈی کی ٹیم ہے جو پورے ماملے کی جب پوری کاروائی کر لے گی تو کہنا یہ ساف ہوگا کہ آخر کیا رہا اس کے اندر میں اور کس طرح کی جہاچے کی گئی ہے جو پوستات ہوئی ہے ساتھی ساتھ الیکٹوانک گیڈجٹ ایکاونٹ ان تمام دستاویجوں کو جو خنالا جا رہا اس کے بات کہنا تاپ ہوگا دی بیبانشو اس سرچ آپریشن میں واسیم کے گھر گھر سے اور کیا کیا چیز برامد ہوئی ہے جی آپ کو بتا دے کی جو اس وقت میں اس وقت میں اسے واسیم کے گھر کے باہر کھڑا ہو یہاں سے اگر بات کرے تو تمام گیڈجٹس کو لے گیا گیا ہے جیسے الیکٹوانک گیڈجٹس لیپٹوپ کمپیوٹر اور تمام جو موبائل پون تھے ٹیبلیٹ تھے اور جو بھی جو لوگوں سے کنیکٹیوٹی کرنے کے لیے جو گیڈجٹس یوز ہو رہے تھے ان سبھی گیڈجٹس کو لیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو ایکاونٹس گیڈجٹس کے ساتھ ساتھ جو ایکاونٹس کے پاسبوک لیا گیا ہے ایکاونٹ پہ ان سے پوچھے گیا ہے آدھار کا تمام دستاویجو کو لیا گیا ہے اور جانت کیا جا رہا ہے کہ آخر کتنے روپے کی لیندین ہے ساتھی ساتھ اس میں جو سندگد ہیں وہ کیا اس کے جو تمام آروپ لگ رہا ہے وہ ستے ہیں یا ستے ہیں وہ جانت کے بعد پتا چلے گا مگر ابھی پولیس انہیں گرفت میں لے کر رشیم کو گرفت میں لے کر پوستات کر رہی ہے پوستات کے بعد یہ کہنا صاف ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے مگر ابھی نیا کی ٹیم تمام دستاویجو کو ایکاؤنٹس کو تمام الیکٹونک گیڈجٹس کو کھنگھا لے ہے اور پتا لگا رہی ہے کہ آخر کیا انوالمنٹ تھا اور وہی اگر بات کی جائے نندنی تو آج پردیس کے لگبھد سیکھوں سے اوپر پی ایف آئی کے جو سدس ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور لگبھد تیرون راجیوں سے گرفتاری کی گئی ہے اور راجدانی لکھلو سے دو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہی پردیس کی بات کرے تو پردیس کے لگبھد آج لوگوں کی گرفت میں آنے کی بات کہی جاری ہے اور اس کے پوری جاچ ہو رہی ہے جاچ کے بعد کہنا صاف ہوگا کہ جو شندگد ہیں وہ ان کا کیا کام تھا اور کس طرح سے وہ کام کر رہے تھے وہی اگر دیکھیں تو جب یہ نارشی ہوا تھا اب اس رکت بھی وشیم کا ایک نام آئے تھا اس دوران اب جو نائیے کی ٹیم ہے وہ پوستارڈ کر رہی ہے پوستارڈ کے بعد یہ صاف ہوگا کہ سندگد کا کیا رول تھا بیبانشو پی ایف آئی کارے کرتاؤں کا کہنا کہ یہ ان کے خلاف شارجز کی جا رہی ہے اچھا پیماری کو لے کر بلکل لندری آپ کو بتا رہے کہ دیس بھر میں جو پی ایف آئی کے کارے کرتا ہے پیماری پدرشن دیکھنے کو ملنا ہے اور اگر دیکھیں تو ان کا صاف طور پر آروپ ہے کہ ان کے یہ ساجس کے تحت انہیں فسائے جا رہا ہے اور بات کریں تو ابھی یہ کہنا صاف نہیں ہوگا مگر دونوں طرف سے اگر دیکھیں تو ابھی ابھیوکت کہہ سکتے ہیں کیونکہ آروپ ابھی تیہ نہیں ہوئے ہیں مگر جو پی ایف آئی کے کارے کرتا ہے وہ دیس بھر میں آج پدرشن کر رہا ہے مگر آج پدرشن وہ نردیوس ہیں اور ادھے ساجس کے تحت فسائے جا رہا ہے مگر یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب پوستاز کے پووے دور ختم ہوتے ہیں الیٹرونی گیجیٹس کو کھنگھا لے جا رہا ہے اور ساتھ ہی جو تمام سستاویجوں پر بولیس اور ساتھ ہی ساتھ ہے جو نائیے کی ٹیم ہے یہ دیکھنے سستاویجوں کو کھنگھا لی ہے جانچویری ہے ترکھ رہی ہے تو اب یہ جانچ کے بات کہنا صاف ہوگا کہ آکے کیا روز ہے ان کا مگر اگر بات کریں تو تمام ایسے گت ویڈیو میں جو جو پی اے پائی تھا اس کا ایک بڑا یوکداد دیکھنے کو بلا تھا کہ ایسے کئی سارے دیس کے اندر میں معاملے ہوئے جس کے اندر میں پی اے پائی کے تار جوڑے ہوئے کہ کہا گیا تھا کہ اس کے معاملے سے تار جوڑا ہوا ہے مگر اب جو اے نائیے کی ٹیم ہے جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی پوستات ہو رہی ہے وہ تمام سندگزوں سے پوستات کر رہی ہے اور پوستات کے بعد یہ کہنا تاف ہوگا کہ کیا وجہ تھی اور کیا نکل کر سامنے آیا اور خوبی پوستات کے بعد نائیے کی طرف سے ایک پریس بیٹنگ یا میڈیا بائٹس دیے جائیں گے اس میں یہ نکل کے آئے گا کہ آکے ان کا رول کیا تھا جی ویبھانشو دیکھا جائے گرفتاری کے معاملے میں تو یہ نائیے کی سب سے بڑی گرفتاری ہے کیونکہ سو سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اس میں جی بلکل اگر بات کریں تو نائیے کی طرف سے بڑی کاروائی آج ہے اور بات کریں تو پیور راجیوں سے لگ بک سو سے ادھک لوگوں کو گرفت پر لے کر اور جو نائیے کی دیم ہے ساتھ ستیوک روپ سے ایڈی پوری پوستات کر رہی ہے اور پوستات کے بعد یہ ستاک ہو پائے گا کہ آخر کیا ان کا رول تھا کیا ان کی جو تمام آروپ لگ رہے ہیں وہ آروپ کتنے سچے آسچے ہیں مگر اس کا بھاری بیورت پدرسط دیکھنے کو ملنا ہے پورے دیس کے اندر میں خات کر تبیل آڈو کیرل اور جو ساؤھ انڈیا کے جو تمام راجی ہیں وہاں تے تمام بیورت پدرسط دیکھنے کو ملنا ہے وہیں اگر بات کریں تو موٹا بوٹی اگر لگ بک دیکھیں تو ایک سو چھے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں آج ان سے پوستات ہو رہی ہے اور یہ ایک بڑی کاموائی ہے نائیے کی طرف سے کہ ایک دن کے اندر میں ایک سو چھے لوگوں کے ایک سو چھے سندگدوں کو پوستات کے گھیرے میں کھڑا کیا گیا ہے وہیں اگر بات کریں تو سب سے زیادہ گرفتاری کیرل سے ہوئی ہے جہاں بائیس لوگوں کو گرفتاری میں لے کر اور پوستات کی جاری ہے وہیں اگر کارناٹک مہراشترا سے بیس لوگوں کو لیا گیا ہے تبلادو سے دس لوگوں کو لیا گیا ہے اسم سے نو لوگوں کو لیا گیا ہے وہیں اتربدے سے آٹھ لوگوں کو لیا گیا ہے اور آزدھانی لخنو سے دو لوگوں کو لیا گیا ہے جو ایک لوکس نگر سے ہیں دوسرے سندگدے اندرانگر کے اے ولوگ سے ہیں جن کا نام وشیب ہے جی بیوانشو اس چھاپے ماری سے پورے دیش میں ہڑکم پچ گیا ہے وہیں اس پر ویروڈی دل کا بھی پرتکریہ آیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے ماری راحل کی یادرہ کو دھیان سے بھٹکانے کے لیے کیا گیا ہے جی بالکل اگر دیکھا جائے تو ایسے تمام آروپ ایسی پھائی کے اندر میں سنگٹن ہے اس کے اندر میں آروپ لگے تھے اب اس آروپ کے آدھار پر تمام جنگوں پہ تار ملنے کی بات کہیں گے جس کے بعد NIA کی ٹیم سکیرتہ سے لیتے ہوئے اب پورے جو ان کے چیف ہیں ان کی گرفتاری کی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابعت ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور وہیں اگر دیکھیں تو ایک سو چھے لوگ کی جو سو چیتک لوگ گرفتاری کی گئی اس پر ساپ طور پہ پوستاش ہوگی پوستاش کے بعد تمام دستاویج بھنگا لے جائے گا اس کی سمپتی کا بھی رہ لیا جائے گا اور اس کے ٹھیک بات ان کے جو الیکٹوانک گیجٹ سے اس میں کچھ ایسی کرید بھوڑی جائے گی کہ آخر ان کے اتار کہاں تک جو تھے اور کیا ان کے دورہ رکھیت کیا جا رہا تھا اور اگر ان کو بدیسو سے فنڈ ملنے کہ جو آروپ لگے تھے اس کے بارے میں نائیے کی جانکاری لے گی کہ آخر انہیں فنڈ اگر ملنے تھا تو کتنا ملنے تھا کہاں سے ملنے تھا اور نائی بار جو پاکستان سے بھی کنیکشن نکالا گیا ہے کہ یہ بھارت کے اندر میں جو مسلم سبودائے کے لوگ ہیں ان کے ہیتوں کی نام پر وہ دیش ویبوتی کرتے ہیں تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو پی ایف آئی کے جو چیت ہے اوبا سالم ان کی ارسٹنگ اور ساتھی ساتھ ایک چو چھے ستاسیوں کی ارسٹنگ کے بعد تمام جو پوستاج ہو رہی ہے گیڈٹ کھانگالے جا رہے ہیں ان کے پرانے کے اپرادے کے تحاسوں کو دیکھا جا رہا ہے تو اب اس کے تمام دستویجوں کے اور تمام کھانگالے کے بعد جو افسر ہیں وہ افسروں کے جو ریپورٹ ہوگی اس کے ادھاب پر اب دیکھنے اللہ بات یہ ہوگی کہ کیا اس میں نکل کے آتا ہے اور کس طرح کا قیت ان لوگوں کے دوارہ کیا گیا ہے یا یہ نردوس ہے جے ڈندنی ویبانشو دیکھا جائے تو پی آف آئی کئی بڑی معاملی میں اکثر پی آف آئی کا نام آجاتا تھا جیسے کسان آندولن کے نشانے پی آف آئی کا کنیکشن آیا تھا ساتھی ساتھ اگر بات کرے تو لگ بھگ کیرل میں بارہ سال پہلے ایک محسوس کی ہتھیا کی گئی تھی جس کے بعد جو آروپی تھا وہ پی آف آئی سے جرا ہوا تھا ساتھی اگر دیکھیں تو جو گرکا کارنڈ ہوا تھا اس میں بھی پی آف آئی کی کنیکشن کی بات کہی گئی تھی پی آف آئی کا نام لیا گیا تھا اب این آئی ایک ٹیم اس کی جات کر رہی ہے جات کے بعد یہ کہنا صاف ہوگا کہ آخر ان کے روارہ کیا کرتے کیا رہا تھا جی نند کیا لگ رہا ہے اس چھابے ماری کے بعد اس سنگتھن کو بین کر دیا جائے بلکل اگر بات کرے تو اگر ان کے روارہ کوئی غلط کرتے ہوگا تو اس پر سرکار کی طرف سے قرار روخ اپنائے جائے گا مگر پوری پوستات کی جاری ہے گیجیٹ کو کھنگھالے جا رہے ہے پودانک اپرادی اتحاس جانے جا رہے ہے اس کے بعد جب نائے کی ٹیم ہے جو نیسٹرل انیویسٹکیشن اجنسی ہے اس کے جو ریپورٹ پر کہنا یہ ساب ہوگا کی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی پوستات کا دور جاری ہے اور لگاتار پوستات ہو رہا ہے تیرہ راجیوں میں ایک سو سے اندھیک لوگوں کو گرفت ملے پوستات کی جاری ہے اور پوستات کے باد جو میڈیا ریپورٹ آئیں گے جو نائے کی طرف سے ریپورٹ آئے گے اس کے بعد اس پر کہنا ایساپ ہوگا کس پہ کاروائی ہوگی یا کس طرح کاروائی آگے کیا جائے جائے جی بیواز جو دیکھا جائے تو کرناتق میں ہجاب ویواز لے چل جو ان کا کارکرم تھا اس کے اندر میں پی امودی نسانے پہ بتائی جا رہے تھے اس میں پی اف آئی کا نام آئی تھا ساتھی ساتھ آپ کو بتائی لگوں کے بھی تانہ تانی دیکھ لے تھی دیکھ دیکھ لی بات یہ ہوگی جو آروپ لگ رہے ہیں وہ جہا جہا آج لیے نائی اور تمام جو جانسیہ 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 بعد یہ اسپسٹ ہو پائے گا کتنے اچھے قید کئے گیا ہیں کتنے غلط کئے گیا ہے اس کے لیے لگاتار جانسیہ رہی ہے جو کھنگھالا جا رہا ہے جی بھانشو آج یو پی لکھنو سے گرفتاری ہو چکے تو آگے اور کون کون سے جگہ سے گرفتاری ہو سکتی ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک گبت طریقے سے انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس کی جانکاری میڈیا کے پاس نہیں ہوتی ہے اور اگر بتائیں تو تہتیرہ راجیوں میں کاروائی ہو رہی ہے اور سیکروں سے لوگوں دیئے گئے جوابوں سے سوال بنا کر ساتھی ساتھ اگر ان کے دوارہ جو تمام لوگ ہوں گے ان سے بھی پوستاج ہوگی اور پوستاج کے باد یہ ساف ہو پائے گا کہ پورا معاملہ ہے اور ساتھی آپ ساتھ کی جا سکتی ہے جی بھانشو ابھی وسیم کی بات کرے تو وسیم جیسے بتایا جا رہا ہے کہ لکھ نوکہ ہے وہ سی این آر سی بھی جیل جا چکا ہے تو اس کو لے کر کیا لگ رہا ہے کہ وسیم سے کئی اور جانکاری سامنے جب اس کی گرفتاری ہوئی تو ستھائی روپ سے یہ جو پورا آپ گھر دیکھ گئی حقیق سامنے یہ پورا چھاؤنی میں بدل چکا تھا یہاں پولچ کا بھاری پورس لگائے گئی تھی ساتھی آپ کو بتائیں کہ آج پاس کے لوگ ہیں ان کے مطابعت بتائے جا رہا ہے کہ تین بجے دوران جو سرناٹے میں گفتاری کی گئی اس کے بعد آپ بتائیں کہ لگ بھگ پانچ مہینے پہلے جوانت پہ باہر آیا جب سی این آرشی کا معاملہ ہوا پورے دیس کے اندر میں پردرشن ہوا ساہین با کے اندر میں پروٹیسٹر بیٹ تو اپنی مانگوں کو مانگ کٹ چکا ہے پانچ مہینے پہلے باہر آیا جب آلشی پہ پیشے سے درزی تھا اور بھوٹنات کے اندر میں درزی کا کام کر تھا اور اپنے جو جہاں تک آس پاس پروز کا معاملہ ہے یہ لوگوں سے کم بات کرتا تھا اور اپنا اپنے کاموں کو تک نہیں لگتا تھا یہ مہین جی ڈی کام کب تھا تو یہ پائی کا سنگتن کا صدر سے تھا ویبھانشو اس پر پریوار والوں کا کیا کچھ کہنا ہے واسیم کے بدہ دے نائی ٹیم کی بڑی کاری بھر دیش بھر میں نائی کی ٹیم نے پی ٹھکانوں پر چھاپا مارا ہے یو پی سے لے کر کیرل تک چھاپ ماری کی گئی ہے سو سے زیادہ راجیوں میں چھاپ دس سے زیادہ راجیوں میں چھاپا مارا گیا سو سے فلحال کے لئے اس خبر میں بس دیش دنیا کی تمام خبر کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی